الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد شرک دائمی طور پر نقابل معفی جرم ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از ظلم ثلاثتن ظلم کی تین قسمیں فَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ تعالی ہرگز نہیں چھوڑے گا نمبر ایک نمبر دو وَظُلْمٌ يُغْفَرْ دوسرا ظلم وہ ہے جسے معاف کر دیا جائے گا نمبر تین وَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ اَوْ كَمَا قَالْ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور تیسرا ظلم وہ ہے جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی تین طرح کے ظلم ہیں ایک کو اللہ تعالی ہرگز نہیں چھوڑے گا دوسرے کو معاف کر دیا جائے گا اور تیسرے کی مغفرت نہیں کی جائے گی آئیے اس کی شرح سماعت کرتے ہیں فَعَمَّ الظُلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرْ جس ظلم کی مغفرت نہیں کی جائے گی وہ کون سا ظلم ہے فَشْشِرْكُ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهِ وہ شرک ہے جسے اللہ تعالی نہیں بخشے گا یہ وہ ظلم ہے اِنَّ الشِرْكَ لَذُلْمُ عَدِيمُ شرک بہت بڑا ظلم ہے یہ وہ ظلم ہے لا يُغْفَرُ جو معاف نہیں کیا جائے گا جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی لیکن یہ یاد رہے اگر زندگی میں توبہ کر لیتا ہے جیسے انگنت مسلمان جنہوں نے توبہ کی شرک سے اور وہ صحابہ بن گئے تھے صحابہ بن گئے تھے تو اللہ نے ان کے وہ شرک ماف کر دیا تھا اس شرک پر مر جاتا ہے قبر پرستی کرتے کرتے جان نگل جاتی ہے غیر اللہ کو پکارتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے جان نگل جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے انبیاء کو ملائکہ کو صلحاء کو اتقیاء کو شہداء کو جس کو بھی وہ پکارتا ہے غیر اللہ کی پکار اتقیاء اتقیاء تو اس کی مغفرت ہو جائے گی آخر لمحے کر لے بے شک فرشتے کے آنے سے پہلے موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں مغفرت ہو جائے گی اور اگر مر جاتا ہے علی 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 کی پکار کرتا ہوا مدد مانگتا ہوا یا قبر پر مجاور بن کر بیٹھا ہوا ہے اس کی عبادتیں کر رہے یا قدی نشین ہے سجادہ نشین ہے اور یہ شرق کی دعوے دے رہے اور قوم ساری شرق کر رہی ہے اور وہ غیر اللہ کی نیادیں وصول کر رہا ہے علی حید القیاس شرق جتنا بھی ہے تو اس کی معافی نہیں نمبر دو وَعَمَّ الظُّلْمَ الَّذِي يَغْفِرُو فَظُلْمُ الْعَبْدِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ وہ ظُلْم جس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دے گا وہ بندے اور اس کے رب کے مابین ظلم معنی ظلم کرتا ہے اپنی جان پر رضا چھوڑ دیتا ہے فردی کوئی ایک نماز میں سستی کر لیتا ہے فرائض کے اندر سے کوئی معاملہ خراب کر لیتا ہے اب وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اب اس کی مردی ہے بادشاہ کی شہنشاہ کی حقیقی رب کی چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے جس کی شرعہ آگے ایک اور حدیث بیان کی جائے امام ابداوز حدیث کو لے کر آئیں تو بندے اور رب کے مابین جو ظلم ہے اپنی جان پر وہ ظلم کرتا ہے فرائض میں قطع ہی کر کے قطع ہی کر دیتا ہے اہلِ علم کے ہاں تو بینواز اور بین العبدی و بین الكفری ترک السلا فرق ہی ہے کفر اور بندے کے اسلام کے درمیان بہت ساری حدیث جب سامنے آتی ہے اس حدیث کے تحت ظلم یہ ہے کہ فرائض کے ارتکاب میں سستی وقت پر نواز نہیں پڑی اِنَّ السَّلَا تَكَانَتَ لَلْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوتَ وقت پر نہیں پڑی لیٹ کر کے پڑی یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر سورج چکیہ پیلی ہونے لگی ہے تو بھاگ کر اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر جلدی جلدی نماز پڑھ نماز میں چوریاں ڈاکے کر رہا ہے یہ ظلم ہے اپنے آپ پر تو اب وہ ظلم جس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دے اگلی حدیث میں اس کی ایک اور الفاظ ہیں حدیث کے وَيَتَجَاوَزُ عِنْشَا اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا وہ ظلم جو اللہ کی چاہت پر معافی ہے اس کی اللہ کی چاہت پر معافی وہ بندے اور رب کے معاف ہیں نمبر تین وَأَمَّا الظُّلْمَ أَلَّذِي لَا يُتْرَكُ فَزُّلْمُ الْعِبَادِ فَيَقْتَصُ اللَّهُ بَعْدَهُم مِّنْ بَعْدِ وہ ظلم جسے نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ جسے چھوڑے گا نہیں اللہ تعالی لَا يَتْرُكُ وَأَمَّا الظُّلْمَ الَّذِي لَا يُتْرَكُهُ اور اوپر جو ظلم کی قسمِ وَأَمَّا الظُّلْمُ ثَلَاسَةٌ فَذُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ تو وہ بندے کا بندوں پر ظلم ہے فَذُلْمُ الْعِبَادِ ملازم کی تنخواہ کھا گیا ہے غریب آدمی بات نہیں کر سکتا مزدور رکھا شام کو مزدوری نہیں دی شام کو مزدوری نہیں دی وہ مزدور چلا گیا روتا ہے بیچارا رئیس ہے جاگردار ہے غریب پر ظلم کر رہا ہے مار رہا ہے اس پر ان کے بچوں پر ظلم کر رہا ہے بوس ہے فَذُلْمُ الْعِبَادِ ایک دوسرے کے حق حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے اللہ تعالی بات سے بات کے لئے قصاص لے گا یہ تیسرا ظلم انتہائی خطرناک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے پوچھا مفلس کون ہے صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو غریب مسکین بچارا فرمائے نہیں مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا امبار لے کر آئے گا ادھر کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی ادھر کہے گا اس نے تھپڑ مارا اس نے کہا اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا سائل کھڑے ہوں گے کہا جائے گا دو ان کو جو تم نے ان کے پیسے ظلم کہیں میں کہاں سے دوں یا رب میرے پاس تو سب دنیا میں رہ گئے اور میں اس کی نیکیاں نمازیں تقسیم کر دو روزیں تقسیم کر دو زکاةیں تقسیم کر دو حج تقسیم کر دو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی اور سائل پھر بھی موجود ہوں گے ان کے پھر وہ گناہ اس کے سر اور اس کو اٹھا کر جاننا اس کو اٹھا کر جاننا یہ ہے حقوق العباد حق میرا ہے کہ میں گاڑی لے کر گزر رہا ہوں اور دوسرا بندہ تیزی سے آ کر وہ حق مار دیتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں تو مالک یومدین انصاف کا دن ہوگا بہن کو چھیڑا کراچی کے اندر ایک لڑکے نے وڈیرے کے سائی کے بیٹے نے اور یہ اس کے بھائی نے غیرت آئی اسے منع کیا اس نے بھائی قتل کر دیا ایک ہی بھائی تھا پھر کیش علاہ اسے جیل میں ایسے رکھا جیسے بادشاہ کو رکھا جاتا ہے اور پھر جس کا بچہ قتل ہو گیا ڈی ایس پی کا اس نے ہی معافی مانگی اور صلاح ہوئی بچہ بھی قتل کروایا یہ ہے فظلم العباد بندوں کا بندوں پر ظلم یہ تنظیموں کا ظلم نہیں آپ دیکھتے یہ ایم کیو ایم یہ جہادی تنظیمیں کیسے ایک دوسرے کے لڑکے قتل کر دیتے ہیں اندر وادی میں افغانستان کے اندر کیسے چودہ تنظیمیں آپ اس میں لڑتی تھی کہ سعودی عرب کی علامہ کبار علماء نے بیت اللہ میں داخل کر کے ان کی صلح کرائی واپس آئے افغان پھر لڑ پڑے یہ فظلم العباد یہ غصے کے بندے مار دینا اٹھا کر لے جانا قتل کر دینا ٹکڑے کر دینا یہ فظلم العباد اللہ اکبر بندوں کا بندوں پر ظلم اور معاشرے کے اندر بڑا خطرناک اللہ اکبر بڑا خطرناک معامل میں اعتماد کر گیا کہ یہ مجھے پلاٹ اچھا لے دے گا مارکیڈ میں دو لاکھ کا پلاٹ اور دس لاکھ کا لگایا کہ اس نے جا کر کس سے پوچھنا ہے یہ ظلم ہے مارکیڈ میں جب دو لاکھ کا مل رہا ہے یہ فظلم العباد بندوں کا بندوں پر یہ ظلم ہے اور اس کا بدلہ دلوائے گا اللہ تعالی بدلہ دلوائے گا اس کو امام البانی اپنی صحیحہ میں بیان کرتے ہیں ایک ہزار نو سو ستائیس نمبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدوابین عند اللہ عز وجل ثلاثت دیوان لا يعبغ اللہ به شیئہ وَدِوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيَّةُ وَدِوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ اللہ عز وجل کے ہاں درد شدہ گناہوں کی تین قسمیں تین قسمیں درد شدہ گناہوں کی ایک نمبر ایک ایک ایسا گناہ جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں نمبر دو اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا اور نمبر تین اسے اللہ بخشے گا نہیں پہلے بھی تین تھی الظلم و ثلاثت یہاں بھی دیوان تین دیوان تین نمبر ایک فَأَمَّ دِوَانٌ أَلَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ جو ہمارا زندگی بھر موضوع رہا الدیوان وہ درد شدہ گناہ لا يَغْفِرُهُ اللَّهُ أَلَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ جسے اللہ معاف نہیں کرے گا فَأَشِّرْكُ بِاللَّهُ وہ اللہ کے ساتھ شرک بس کہ اللہ بھی سنتا ہے بزرگ بھی سنتا ہے اللہ بھی دیتا ہے بزرگ بھی دیتا ہے اللہ بھی خزانے دیتا ہے گنج بخش بھی دیتا ہے اللہ بھی بسی دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے اللہ کی نگاہ بھی ہر جگہ پر پڑتی ہے اس کی بھی نگاہ میرے بند کمرے میں پڑتی ہے اللہ سمندروں اور تاہوں کے اندر سے سہراؤں میں دیکھ لیتا ہے اور بابا بھی نیچے سے دیکھ لیتا ہے وہ لوہ محفوظ پر نکاح ڈال کر بابا سب کچھ دیکھ لیتا ہے وہ دل کے راتوں کو بابا جانتا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا بابا بیچارہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا دیوار کے پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تاریخ کے اندر ڈاکٹر طاہر عبدالقادری کا پیر جس کا دربار تھا کوئٹہ میں اس بیچارے کو پتہ ہی نہ لگا لوگ اس سے آ کر اولادیں مانگ رہے ہیں مال مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں مشکلیں پیش کر رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں رو رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کا لینٹر اوپر سے گر گیا اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ لگا کہ لینٹر فارغ ہو رہا ہے چھت فارغ ہو گئی ہے وہ گر جائے گی دنیا اس سے آ کر مانگ رہے ہیں سبحان اللہ ایک واقعہ بڑا خوبصورت یاد آیا ہمارے شہر میں سرین صدو جس کا نام تھا وہاں ایک مرتبہ سلاب آگئے دریائے راوی بلکل ساتھ ہے تو لوگ وہاں پہنچے دیکھا قرارے کے اوپر بابا کی قبر ہے پانی اس کے ساتھ لگ کر جا رہا ہے لگ کر جا رہا ہے یا ہمارے شہر جو عبدالحقیم ہے اس کے اندر دو میل کے فاصلے بر دریائے راوی ہیں ہیڈ صدنائی کہتے ہیں تو وہ سلاب آیا تو لوگوں نے بند بنا دیا شہر کے گرد گرد لمبات ترین سلاب آیا پانی آیا تو وہ بند کے ساتھ ساتھ رہا اب سارے مشرق کہہ رہے ہیں دیکھا بابا عبدالحقیم نے شہر کو بچا لیا ہے پانی نہیں آنے دیا بابا عبدالحقیم بند کنوں نے بنایا زندوں نے بابا باہر نکل کے بنا رہا تھا فشرکو بلہ جو درشدہ گناہ ماف نہیں ہوں گے نا وہ اللہ کے ساتھ شرک اللہ کے ساتھ شرک ہے سبحان اللہ شہر میں کشتیاں چل رہی ہیں پانی کے اندر لیکن بابے نے جناب جی شہر کے اندر نہیں آنے دی کشتیاں چل رہی ہیں کنارے کنارے پر باہر در سٹیشن سے وہاں وہاں سے وہاں سبحان اللہ کشتیاں کچھ چل رہی ہیں پانی اندر کیسے آگئے اللہ کو غیرت آئی جس اللہ نے پانی روک دیا تھا انہوں نے بابا عبدالحقیم کے نام پر پورے شہر میں بابا نے پانی آنے دیا اللہ نے دریائے راوی کو تھوڑا تید کیا بند کا قرآس کر کے پانی شہر میں آگئے اب کشتی میں بیٹھ کے پیر بھی جا رہا ہے مرید بھی جا رہا ہے لیلو سٹیشن کے اوپر وہاں سے کشتی لے کر انہیں گھر پر جا رہی ہے پانی پانی ہو گیا یہ ہے فشرکو بلہ کہ جی بابے نے پانی روک دیا اللہ کو غیرت آئی وہ دریائے راوی تید ہوا تو بابے کی قبر ہی ساتھ لے گیا قبر ہی ساتھ لے گیا اب ایک عورت وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے خدر نو حیاء نہ آئی بابے دی قبر ہی گھن گئے پہلے بابے نے رکا وہ تھا پانی شرک اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پانی پر قبضہ کیونکہ خدر علیہ السلام کا ہے اب خدر علیہ السلام کو گالیاں لا حول ولا قوت الا باللہ تو فاما دیوان یہ دیوان ماف نہیں ہوگا یہ نہیں ماف ہوگا اگر اس حالت میں مر گیا نمبر دو واما دیوان الَّذِي لَا يَعْبَغُ اللَّهُ بِهِ شَيَّنْ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِن سَوْمٍ مِن سَوْمِ يَوْمٍ تَرَقَهُ اَوْ سَلَاةٍ تَرَقَهَا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَغْفِرُ ذَالِكُ وَيَتَجْعَبَزُ إِن شَاء یہ وہ دیوان ہے جس کے اللہ کوئی پرواہ نہیں وہ بندے کا اپنے عوپر ظلم کرنا ظلم کرنا اپنے اور اپنے رب کے مابین معاملات ہیں معاملات ہیں نا اللہ کے ساتھ کچھ دن روزہ چھوڑ دیا مِن سَوْمِ يَوْمٍ تَرَقَهُ اَوْ سَلَاةٍ تَرَقَهَا یہ نماز چھوڑ دی نماز لیٹ پڑھ رہا ہے سستی ہوگی اسے پڑھی نہیں ہے اگر اللہ عز وجل چاہے گا وَيَتَجْعَوَزُ إِن شَاء فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقْفِرُ ذَلِكُ وَيَتَجْعَوَزُ إِن شَاء اگر اللہ عز وجل چاہے گا تو انہیں بخش دے گا اور در گزر فرمائے گا وَيَتَجْعَوَزُ إِن شَاء اگر چاہے گا اگر چاہے گا اور اگر نہ چاہا تو بے نماز گیا بے نماز یعنی ایسا ہے کہ کوئی عدی ایک عدی کوئی نماز اس نے سستی کر دی پکہ بے نماز تو ویسے ہی فارغ ہے یہ بندہ اور بندے کے اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ اللہ کے حق میں سے یہ کتاہی کر رہا ہے اب رب چاہے گا تو اسے سزا دے دے گا چاہے گا تو معاف کر دے گا وہ بادشاہ ہے جو چاہے گا وَأَمَّ دِیْوَان أَلَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ مِنُ شَيَّن فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْدُهُمْ بَعْدَ الْقِسَاسُ لَا مَحَالَ الْقِسَاسُ لَا مَحَالَ رہا وہ گناہ جس کے اللہ تعالی کوئی شین ہی چھوڑے گا تو وہ بعض بندوں کا دوسروں پر ظلم کرنا اس میں لازمان قِسَاس ہے لازمان قِسَاس دیکھ لو کیسے لوگ ظلم کر جاتے ہیں وہ کوئی خطیب ہو تو کیسے ظلم کر جاتا ہے دوسرے خطیب پر وہ بیچارہ غریب ہوتا ہے اتنی واہوانی ہوئی ہوتی ہے وہ صبر کر جاتا ہے سبحان اللہ بدلہ دینا پڑے گا ہر حال میں لیکن وہاں تو مال نہیں ہے وہاں پیسے نہیں ہے کوٹیاں بنگلے نہیں ہیں جو کھا گئے ہو پچھلے دنوں میں ایک کجرہ والا میں ایک عدیس کے گھر ہم گئے ملقات ہوئی اس نے کہا وہاں کا جو ہے بڑا تھا چودری وڈیرہ وہ اس کے بندوقیں لے کر آیا اور اس کی چھتیس بھینسیں کھول کر لے گیا ہائی کورٹ نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے لیکن نامال واپس ہو رہا ہے کل قیامہ کے دن یہی جانور اس کے سر کے اوپر سوار ہوں گے اپنے کھروں سے اسے ماریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کوئی آگے مجھے یہ نہ کہے یا اللہ مجھے بچاؤ یہ اونٹ مجھے کات رہا ہے یہ بکری مجھ پر ممیاری ہے فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کوئی مدد نہیں کروں گا کیوں کہ تُنہے چوری کیوں کیا تھا تُنہے چوری زباہ کر کے مرگہ کا کھالیاں پڑوسی کا لا حبلہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ ہم سب کو یہ گناہ معاف فرمائے یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناب اور اس پر پروائی نہیں ہوتی بھائی بھائی کے ساتھ فساد کر دیتا ہے یتیم بچوں کے ساتھ ظلم کر دیتا ہے دیندار طبقہ لڑتا ہوا دیکھ پشلے دنوں دو خطیب کا معاملہ کچھ ایسا ہوا تو ایک عالم کے دو بیٹے تھے دو نئی مدرسے میں تھے اس نے ایک کو اٹھا کر سکول میں ڈال دی انہوں نے کہا میں ایک کوئی عالم بناؤں گا تاکہ مسجد پر لڑائی نہ ہو لا حبلہ ولا قوتہ اللہ فظلم العباد بعدہم بعدا بندوں کا بندوں پر ظلم قلم چل رہی ہے ظلم کی انتہا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھا ہم نے ایسے ایسے ہم ظلم سنتے ہیں ساس بہو کا آپ اس میں درائی کے ظلم ہے نا ظلم ہے نا بیٹے کو بھر رہی ہے بہو کے خلاف اور واکر وہ طلاق دے دیتا ہے القصاص لا محا بدلہ دیا جائے بدلہ دینا پڑے گا ہر حال میں ساس بہو کی لڑائی بھائی بھائی کی لڑائی خاندان میں لڑائی مسجد میں لڑائی آخر مسجدوں میں شرارتیں اللہ کا بندے کا حق ہے نا اس پر اس کی حفاظت کریں نا اس کی عزت کی حفاظت کریں بندہ کسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت رب کریم کرتا ہے سبحان اللہ رب کریم کرتا ہے ہاں ایک اور بات یاد رکھیے اللہ عزوجل چاہے تو مظلوم کو اپنی طرف سے رادی کر کسی پر اللہ مہربان ہو جائے وہ تو بادشاہ ہے مہربان ہو گیا اس پر اب بھئی اس نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس دینے کچھ نہیں اللہ اب مظلوم کو بلائے گا ادھر آو ادھر آو بھئی اور اس مظلوم کو رادی کر دے گا میں تجھے اتنی جنت ہوں اسے تو معاف کر اللہ دے جنت میں تو معاف کر تو ابھی ابھی اللہ کس پر مہربان کرے گا اور جس پر نہ ہوا مہربانی وہ تو گیا جہنم کے اندر آگ کی دھلائی سے اس کے گناہ صاف ہو رہے ہیں اللہ اکبر اور کون جہنم میں رہ سکتا ہے جہنم میں کون رہ سکتا ہے تو اپنے دنیا کے اندر جس کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لیجی اسے معافی مانگ لیجی کہ میں نے آپ سے یہ زیادتی کی ہے مجھے معاف کر دے اور اس کا حق واپس کیجئے جو اس کے پیسے چوری کی ہیں واپس کیجئے جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اس کا مدعوہ کیجئے اسے رادی کیجئے ایک بڑھیا نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ لیا تھا کہ میں کل تمہیں پکڑ لوں گی آپ نے اس کو رادی کیا پھر لکھوایا گواہ بنایا کہ اللہ کے ہاں یہ کیس نہ کر دے کیوں اس دن مالکی امی الدین انصاف کا دن ہوگا انصاف کا دن ہوگا سبحان اللہ امام احمد حدیث کو لے کر آئے ہیں چھبیس ہدارکتیس سیدنا معاویہ بن ابو سفیان معاویہ بنا اللہ اکبر امیر معاویہ رضی اللہ کاتیب وہی معاویہ رضی اللہ ابو سفیان رضی اللہ عنہما ان کا نام لیا جاتے ہیں تو دل میں تھندک اور محبت جاگتی ہے اور نیب رافضی اور رافضی وہ معاویہ رضی اللہ تعالی ابو سفیان کے اولاد سے انہیں بڑی دشمنی اور اہل السنہ علی الحدیث کو بڑی محبت ہے معاویہ رضی اللہ تعالی میرے ایک بھتیجے کا نام معاویہ بن توصیف سید معاویہ بن توصیف حافظہ اللہ تعالی معاویہ رضی اللہ تعالی جس نے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کروایا تھا اللہ حاکر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ ماف کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف فرما امید ہے نا اللہ تعالی ہر گناہ ماف کر دے یا اللہ ہمارے ہر گناہ ہر مسلمان کا ہر گناہ ماف فرما سوائے اس کے کوئی شخص مومن کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے اللہ حاکر یہ بہت بڑا جرم جان بوجھ کر کسی مومن کو گولی مروا دیتا ہے کسے قتل کر دو جان بوجھ کر یہ اتنے قتل ہو رہے ہیں یہ تنظیموں کے آپس میں موحدین کی جماعت میں بھی قتل و غارت ہوتی ہے کل قیامت کے دن مقتول اپنا سر اٹھائے ہوئے اور خون ابل رہا ہوگا اور آ کر کہا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا قتل کرنا آسان ہے ہر گناہ ماف کر دے گا سوائے قاتل کے اس کا یہ قتل ماف نہیں ہوتا کل اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ بڑے بڑے تنظیموں کے لیڈران لیڈ کلاس جس کو چاہیں قتل کروا دیں تنظیموں کے اندر وہ مواحد ہے وہ نمادی ہے اللہ اکبر اس کو گولی مروادی کہ تنظیم کے خلاف ہو جائے گا اس کے بعد تنظیم کے کیا کہتے ہیں راز ہے تو یہ راز آؤٹ کرے گا تو مسئید بنے اس سے مرواد ہو اس کے گاڑی کے ٹائر کھول دو تاکہ یہ موٹر وے پہ چڑے اور گاڑی دڑائے اور گاڑی کے ٹائر نکلے اور یہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے بڑے واقعات ہیں جو لوگ قتل کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری تنظیم کو نقصان نہ ہو اوہ تل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا بڑے بڑے ہیرے قتل ہوئے ہیں بڑے بڑے ہیرے قتل ہوئے ہیں اس لئے قتل کروا دیں کہ تاکہ لوگوں کے اندر اتنے شہید ہو گئے ہیں اتنے شہید ہو گئے ہیں جان بوجھ کر مروا دی جائیں اللہ اکبر ابھی رجل یموت کافرن یا کوئی شخص کافر مر جائے کافر مر جائے حالت کفر میں مرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں وہ تو کافر مر گئے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی کہ مرتے ہوئے ابو طالب کلمہ توحید کا اقرار کر لے کہہ دے لا الہ الا اللہ بس لیکن ساتھ پلیت بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں دیکھنا جاتے ہوئے سردار ناگ نہ کٹوا دینا اس نے کہا میں اپنے بابا ابراہیم کے دین پر حالانکہ اس دین پر بھی نہیں تھا اس دین پر بھی ہو پھر بھی نبی کا کلمہ پڑھنا لا دی نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر اگر پیغمبر کی دعوت پر کلمہ نہیں پڑھتا نبوت ملنے کے بعد وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ اللہ کے ہاں کوئی شہر یا کوئی شخص جان بوجھ کر قتل کر دے بلا شباید بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ لیکن اہل علم جو جمہور ہیں قاتل دائمی جہنمی نہیں ہے دلائل کے ساتھ دائمی جہنمی نہیں ہے کب تک جہنم میں رہے گا اللہ ہی خوب جانتا بالآخر اس کا عقیدہ صحیح ہوا تو وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين